ان دو شرارتی اور شیطان نون لیگ کے لیڈروں نے رانا صلی اللہ اور رتا تارر نے جو بدماشی اسمبلی کے باہر کی اور پھر اندر آکے یہاں پر میڈیا ٹاک کے ذریعے سے جو جھوٹ فریب اور فراغ کی پولٹکس کی اس کا جواب بھی ہے اور تیسرا الیکشن کمیشن نے جو آج عمران خان صاحب کے وارن گرفتاری قابل زمانت جاری کی ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا کل ساری دنیا نے دیکھا کہ کس انداز سے نون لیگ کے ارکان پنجاب اسمبلی کو تو شرارتی شیطان نا اہل نکمے اور نکھٹو نون لیگی بزراء نے اپنی انگلی پہ نچایا اور اپنے حق میں شیر آیا شیر آیا کے نعرے لگوا کر اور پورے پانچ گھنٹے اسمبلی کی کاروائی اس پہ بدماشی بھی کی گھنڈا گردی بھی کی توفان بتمیزی بھی مچایا مقدس ناموں کے صفات کو پھاڑ کے بے ہمتی بھی کی گئی لیکن انڈ میں پھر زلیل ہو کر موچوں والا باندر اور سولوے گریٹ کی لومڑی کا لقب لے کے جہاں وہ یہاں سے رسوا ہو کر وہ یہاں سے نکلے اور مطالبہ کیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو آج پوری قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر ہزاروں دفعہ ہماری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چیز کلیر ہو چکی ہے کہ لیگل پوزیشن اس وقت اس پورے ایشو کی کیا ہے اس پورے ایشو کی لیگل پوزیشن یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ میں کیس چل رہا ہے جس کی کل پیشی ہے یہ اس کی لیگل پوزیشن ہے اس کی لیگل پوزیشن یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ کے بینچ نے گیارہ تاریخ تک گورنر کے حکم کو نال انڈ وائٹ قرار دیا چودری پرویز لاہی صاحب سے ایک کمیٹمنٹ لیگ اور گیارہ تاریخ تک کی سٹے دیکھ کر جو ہے وہ گیارہ تاریخ کی پیشی اناؤنس کی ہوئی ہے جس میں دونوں طرف کے وکلاکوں اور پارٹیز کو بلایا ہوا ہے کہ آپ ڈیٹیل سے آکے اپنا اپنا پائنٹ اف ڈیو اپنا اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں موقف کیا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ جب دو اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں ایک تالیسوہ اور بے تالیسوہ گورنر جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے ترتالیسوہ تیسرا اجلاس نہیں بلا سکتا ہمارا موقف یہ ہے کہ گورنر نے جب بھی وزیرعالہ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا ہے تو اس نے سپیشل اجلاس سمن کرنا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ جب بھی وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ کہنا ہے تو اس نے وزیراعلا آفیس کو اڈریس کرنا ہے اس نے سپیکر کے آفیس کو اڈریس نہیں کرنا ہمارا یہ تین موقف ہے ان تین موقف کو دیکھتے ہوئے سپیکر اسمبلی نے جو سپیکر کے آفیس کو جو ہے وہ گورنر کا لیٹر آیا وزیراعلا کو نہیں آیا وزیراعلا کو نہیں کہا گیا اس کے آفیس کو یا اس کو ڈائریکٹ یہ سپیکر کو کہا گیا تو سپیکر نے منجاب اسمبلی رولز اینڈ پروسیجرز لائنٹین نائنٹی سیون کے مطابق جس میں ایک شک ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایم بگویس ہو سسپیشیس ہو اس میں کلیریٹی نہ ہو تو سپیکر کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی رولنگ حرف آخر تصور کی جائے گی اب سپیکر نے یہ دیکھا کہ گورنر اعتماد کے بوٹ کے لیے وزیر اللہ کو کہہ رہا ہے لیٹر جو ہے وہ سپیکر کو لکھ رہا ہے اور سپیکر کے آفس کو اڈریس کر رہا ہے قانون میں پہلے اور روایت میں پہلے جو ہے وہ پاکستان کی اور پنجاب کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کوئی ایکزمپل کوئی نظیر تو اس امبگویس صورتحال کو دیکھ کے سپیکر اسمبلی سبتین خان صاحب نے اس کو ایک اور رولنگ دے دی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا اب یہ قانونی پوزیشن ہے اس سے ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے پھر سارا کیس چلا گیا لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اب یہ پریجیوڈس ہے یہ کیس میں حیران ہوں وزیر لاقانونیت کے اوپر اس نانہ صلی اللہ کے اوپر جس نے پتہ نہیں اللل بی کی ڈگری بھی جو ہے وہ بیک بینچز میں بیٹھ کے یا شاید کوئی جنرل ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے اللل بی کی قانون اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے قتل و غارت گری کرنا اس کا شوک ہے گنڈا گردی کرنا اس کا شوک ہے قبضے کرانا اس کا شوک ہے قرائے کے قاتلوں کو پالنا اس کا شوک ہے اور دوسرا وہ چھوٹو سپارکل جا ہے وہ چھوٹو تارڑ اتا تارڑ میں حیران ہوں ٹھیک ہے یار دادا ابو آپ کے جسٹس تھے لیکن دادا ابو نے قانون کے اندر قانون کو جہاں وہ گلدہ کرنے اور بگالنے کی جائے وہ روایات جو قائم کی تھی آج ان کا پوتا بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے اور بھئی عدالت نے گیارہ تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ سپیکر کی رولنگ درست تھی یا گورنر کا اقدام درست تھا اس سے پہلے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پر نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے سبلی کے اندر یہ ساری گنڈا گردی اور یہ بدماشی کل کی اور آج بھی جو آپ کا کرنے کا پروگرام ہے وہ آپ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں وہ کونسی جمہوریت کا جناب آپ خدمت کر رہے ہیں ہم تو تیار ہیں لاہور آئی کورٹ اگر فیصلہ کرے گی ہمارے خلاف تو ہمارے پاس اگلا مرالہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ بھی اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے جو عدالتوں کے فیصلے چاہے ہمیں منظور نہیں ہے چاہے ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سے اس کو ایکسپ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ دے گی سپریم کورٹ کا بھی ہم پورا پروسس جناب کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سنگل بینج ڈبل بینج ڈبل بینج ڈبل بینج جو پورا پروسس ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ جب عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور پتہ ہے وزیر لا قانونیت کو بھی پتہ ہے چھوٹو تارر کو بھی پتہ ہے یہاں پہ جتنے آل شریف کی ذاتی قاسا لیسی کرنے والے میمران اسمبلی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے لیکن شوک ہے اور چسکہ لینے کے لیے انہوں نے بدماشی بھی کی چسکہ لینے کے لیے انہوں نے لا آرڈر کا مسئلہ بھی کریئٹ کیا اسمبلی کے اندر سپیکر کے پاس اختیار حاصل ہے کہ کل جس جس نے بھی لا قانونیت کی اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے جو سپیکر کا رائٹ ہے قانونی رائٹ ہے لیکن ابھی تک سپیکر نے وہ ایکسرسائز نہیں کیا تو میری گزارش ہے نون لی کے قائدین پہ کہ اتنی نہ بڑا داما کی حقائق دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا باہ دیکھ ذرا احتیاط کے ساتھ قانون کلات اسی نہیں پڑھایا اور گولا اور جناب زبان کلام اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہر قسم کی جناب دھوز دھاندلی دبش صرف آپ ہی نہیں یانتے سارے ساروں کو پتہ ہے ہم بھی سیاست کے سارے مراحل طے کر کے آئے ہوئے سٹوڈنٹ پالٹک سے لے گئے یوتھ اور پریکل پالٹک جہاں پہ جتنے ممران اسمبلی ٹریجری بینچیز کے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے لیکن ہم قانون کے اور اخلاق کے پابند ہیں ہم نہیں چاہتے کہ قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑائی جائیں جہاں تک اعتماد کے ووٹ کی بات ہے گورنر نے غلط طریقے سے جو ہے وہ اڈریس کیا ہم گورنر کے اس اللیگل ایکٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے ہمارا موقع بڑا کلیر ہے اکتالیسوہ بے تالیسوہ اجلاس چل رہا ہے گورنر کو کہو خدا کا واسطہ ہے پہلے اکتالیسوہ اجلاس تو جو ہے پرو روگ کرلو ابھی تک اکتالیسوہ اجلاس پرو روگ نہیں کیا انہوں نے بے تالیسوہ چل رہا ہے اکتالیسوہ چل رہا ہے تم تب تالیسوہ اجلاس نہیں بڑا سکتے تو اس وجہ سے کہ یہاں پہ اپنے حکم نعرے مروانے کا انجمہ نے ستائش بائمی بنا کر وہ بچارے سارے ایم پی ہیں ان کی انگلی پہ ناجزے سے جنی تیری مرضی نچاس ہوڑیا ان کو خوش کرنے کے لیے اور میں نے وہ ایک گھنٹہ ان کی شیر شیر اور ان کی جناب کے نعرے سن کے اور پھر جو غنڈا گردی بدماشی اور لاکانونیت اور جناب مقدس صفات کی بے حرمتی دیکھنے کے بعد جب میں نے کھڑے ہو کے آئینہ دکھایا کہ اصل میں یہ شیر نہیں ایک گوچھوووانا باندھا رہا اور ایک سہل سو میں گریڈ کی لومڑی ہے تو جناب عظمہ بحاری صحابہ سے لے کے اور باقی لوگوں کو منا گصہ چڑا بڑا پاؤں جناب انہوں نے پٹھائے جناب لیکن انہوں نے یہ نظر نہیں آیا کہ آپ نے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے 21 قوانین پاس ہوئے پاس ہوئے